ہلو دوستو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ٹارگیڈ ہے میں اس ویڈے میں ہم دو ایمپورٹنٹ ایشوز ڈسکس کریں گے سب سے پہلا جو ایشو ہے ہمارا جو کینڈ ایٹس کا رہتا ہے جو مجھے کومنٹ سیکشن میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے اور کالز کی ذریع بھی مجھے دیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا سر کیا جو جے کے ایسیس بھی نے حیلت اور میڈیکل کی پوسٹ ہے رکریٹمنٹ کی تھی ان پر ابھی بھی سٹے آرڈر ہے کیا سٹے آرڈر ہٹ گیا ہے کیا جے کے ایسیس بھی فائنان میریٹ لسٹ ڈیکلیئر کرے گا اگر کرے گا کب تک کرے گا اگر سٹے ہو تو کیسے کرے گا ٹھیک ہے یہ بہت ساری کنفیوزن رہتے ہیں مجھے اس سے پہلے بھی اس پر ویڈیو بنائی نہیں تھی بٹ چلو آج ہی دی رہا ہے درست آئے تو آپ کا کنفیوزن دور کرنے کے لیے ویڈیو میں نے بنائی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو ہم تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہ جو حیلت اور میڈیکل کی پوسٹیں تھی نا یہ نکلی کب تھی یہ نکلی تھی آپ کی جو پوسٹیں حیلت اور میڈیکل کی نکلی تھے نا یہ نکلی تھی اپریل اپریل اور میہ کے بیچ میں ان منٹس کے بیچ میں کچھ رکریٹمنٹ نکلی تھی اس کی اس کے بعد جو ہے اپریل میہ میں جب اس کی رکریٹمنٹ آئے تھی اس کی نوٹس آئے تھی فارم ہو گئے تھے اس کے بعد جیکیہ اسزبی نے اس کی ٹائنٹیٹو ڈیٹ شیٹ بھی نکالی تھی اور وہ ٹائنٹیڈو ڈیٹ شیٹ تھی جولائے اگست کی جولائے اگست وہ ٹائنٹیٹو ڈیٹ شیٹ تھی بید میں جو ہے جب ایکزامز نیر آ گئے تو بیچ میں اس میں ہمیں دیکھنے کو ملا تھا میں دیکھوں گا اگر میرے اس میں تھا تو میں آپ کو دکھاؤں گا لاسٹ پہ وہ سٹے آرڈر بھی تو سٹے آرڈر آیا تھا اس پہ کب آیا تھا جب اس کی اگزاملز نیرر تھے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہ سٹے آرڈر کیوں آیا تھا کس لیے آیا تھا چونکہ کنٹریکٹ بیسیڈ کچھ پوسٹ نکلی تھی کب نکلی تھی 2011 میں نکلی تھی کنٹریکٹ بیسیڈ پوسٹ نکلی تھی اکارڈنگ ٹرم مطلب وہ جو رکریٹمنٹ تھی نا 2011 کی کنٹریکٹ بیسیڈ وہ اس ایسا رو کے انڈر تھی اس ایسا رو کے انڈر تھی جس میں جو ہے ان کو کوئی ایفی ڈیوٹ سابمٹ نہیں کرنا تھا ٹھیک ہے انہوں نے کوئی ایفی ڈیوٹ سابمٹ نہیں کیا تھا کہ ہم دو سال کے لیے کنٹریکٹ ہیں پانچ سال کے لیے کنٹریکٹ ہیں دس سال کے لیے کنٹریکٹ ہیں تو وہ ایفی ڈیوٹ انہوں نے ان کو اس ٹیم سابمٹ انہوں نے نہیں کیا ہے اب آج جب جیکی آسز بی نے جو ہے ہیلت اور میڈیکل پوسٹ کی رکریٹمنٹ کروائی تو ان کینڈیڈیٹس کا مانا ہے ان کینڈیڈیٹس کا مانا ہے جنہوں نے اس پر سٹیل آیا تھا ان کا مانا ہے کہ ان کی پوسٹیں اب چلی جائیں گی چونکہ جیکی آسز بی نے ہیلت اور میڈیکل کی رکریٹمنٹ نکالی یہ سارے پوسٹ جو ہے اب ان پر یہ والے کینڈیٹس اپوائنٹمنٹ ہو جائیں گے اور ہم کو جو ہے رمو کر دیا جائے گا ان کنٹریکٹ جو کینڈیٹس ہیں ان کا یہی کہنا تھا تو اس لیے جو ہے انہوں نے اس پر سٹی آرڈرز لائے تھے چونکہ ان کا کہنا ہے کہ اگر ہمارا 2011 سے آج تک آج 2021 ہے 2021 اتنے سال بیٹ گئے دس سال بیٹ گئے تو کچھ کینڈیٹس ان کی ایج بھی اوار ہو گئے ہیں تو ہمیں ان پوسٹ سے نہ نکالا جائیں ہمیں بھی ان پوسٹ پر رکھا جائیں ٹھیک ہے پھر ہم کوئی ایشو کریٹ نہیں کریں گے ہمارا بھی کوئی ایشو سالو کریں ان کا بھی جو ایشو ہے وہ سالو کیا جائے ٹھیک ہے تو یہ تھا ان کا اکارڈنگ تو ان کینڈیٹس کا جنہوں نے اس پر سٹی لائے تھا تو وہ ایسا رو گیا انڈر تھے جو کنٹریکٹ بیسل ہی تھے اب یہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کنٹریکٹ جائے نا کنٹریکٹ مینز یہ آپ کنٹریکٹ بیسل ہو اس بات کو پہلے سمجھیں آپ کوئی کام لیتے ہو نا کنٹریکٹ بیسل لیتے ہو میں اس کو ایک مہینے تک کمپلیٹ کروں گا میں اس کو دو مہینے تک کمپلیٹ کروں گا تو وہ کنٹریکٹ رکھتا آپ کا تو وہ پوسٹ ہے نا پہلی بات آپ سمجھیں وہ کنٹریکٹ بیسل پوسٹ ہے چاہے وہ آپ پانچ سال کے لیے ہو دس سال کے لیے ہو 15 سال کے لیے ہی کیوں نہ ہو لیکن اب contract ہی ہیں آپ کی بات پھر نہیں مانی جائے گی کیونکہ نام آپ کا contract پڑا ہے تو contract ہی پڑا ہے آپ کا وہاں پر permanent نہیں نام پڑا ہے پہلی بات اب stay اگر آیا ہے تو exams کیسے conduct ہو گئے یہ تو سوچنے والے بات ہے پھر exams کیسے conduct ہو گئے تو exams اس لئے conduct ہو گئے کیونکہ court کا جو stay تھا ان کا کہنا ہے کہ ان پوسٹس کا فیلال اگزامز کنڈکٹ کروائیں تو جیکی آسز بھی نے جو ہے اس نے سٹے آرڈر کے بعد 20 دیز 20 دیز کے بعد ایڈوانس نوٹ سے نکالی کہ ان حیلت اور میڈیکل پوسٹس کی اگزامز ہم کنڈکٹ کروائیں گے آگست سے ٹھیک ہے تو جیکی آسز بھی نے اس کی اگزامز بھی کنڈکٹ کروائیں اب اس پہ سٹے ہے نہیں ہے یہ ہم دیکھتے ہیں سٹے ان جو پوسٹس پہ نا یہ ابھی بھی ہے تو اگر ابھی بھی ہے تو کیا فائنلسٹ ڈیکلیر ہوگا دیکھیں یہ جو فائنلسٹ ہے نا آپ کا یہ دیفنیٹلی آپ کا ڈیکلیر ہوگا اور ڈیکلیر میری گیرنٹی لیں آپ کا ڈیکلیر ہو جائے گا اپ ٹو اینڈنگ آف دس ویک یہ تو جو ہے نا دسمبر آپ چل رہا تو اس کے اینڈنگ میں اس کے اینڈنگ ویک میں یا آپ کے فرسٹ ویک جو جنوری وہاں تک جو ہے آپ کا فائنلسٹ ڈیکلیر ہو جائے گا ٹھیک ہے اتنا تو کنفر میں آپ کا فائنلسٹ ڈیکلیر ہو ہی جائے گا اب جو ہے اب آپ کا اپوائنٹمنٹ میں تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے ٹھیک ہے وہ وہاں پہ آپ کا سٹے کام کرے گا مطلب سٹے آرڈرز جو ہیں آپ کے وہاں پہ تھوڑا سا اس میں ٹائم لگ سکتا ہے ان کا ایشو بھی ہو سکتا ہے کچھ بٹ میں چونکہ میں نے پہلے کہا یہ کنٹریکٹ ہے تو اس وجہ سے آپ بے فکر رہے ہیں آپ کا یہ سٹے آرڈر ہو یا نہ ہو آپ پہ کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا فرق اس چیز پہ پڑے گا تھوڑا سا اس میں ٹائم لگ سکتا ہے تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے لگ بھی نہیں سکتا تھوڑا سا لگ بھی سکتا ہے تو آپ کا یہ سٹے یہ کنٹریکٹ بھی سٹے ہیں ان کا ایشو بھی سالو کریں گے انہوں نے ان سے کہا ہے کہ آپ کا ایشو جو آپ کی پوسٹیں آپ سے نہیں چھینی جائیں گے یہ پوسٹیں آپ ہی کی رہیں گے ان کو دلاسہ دیا گیا ہے تو آپ بے فکر رہا کریں آپ یہ نیگٹیوٹی نہ سوچا کریں کہ اس پہ سٹے آرڈرز ہیں پھر فائنلسٹ کیسے ڈکلیر ہوگا تو اگر سٹے آرڈرز تھے تو اگزامز کیسے کنڈکٹ ہوئے پھر پھر اس کا لسٹ کیسے آ گیا پھر اس کی ڈاکومنٹ ویریفیکیشن کیسے ہوگی یہ سارے بھی کوسٹنز ہیں پھر تو سٹے آرڈر آپ سمجھیں یہ نہ ہونے کے برابر ہیں پھر یہ اس کا اگزام پھر کنڈکٹ نہیں ہوتا اگر آپ سٹے ہوتا نا سٹے پھر کہیں منتز تک آپ کو لے کے جاتا ہے اس سٹے کو ریموونے میں آپ کا ٹونٹی ڈیز میں پھر آپ کا اگزامز ہو گئے ہیں وہ کون سا سٹے تھا تو یہ سٹے نہ ہونے کے برابر ہیں تو آپ بے فکر رہے ہیں آپ کا فائنل اسٹ بھی definitely declare ہو جائے گا میں نے کہا نا ending اور یہاں ending اپ پھر سٹ بھی کب جنوری تک ہو جائے گا اب اس سٹے آرڈر پہ تھوڑا سا جو ہے آپ کی اپوائنٹمنٹ جب آپ کی ہو جائے گی اپوائنٹمنٹ بہت جلد بھی ہو جائے کیونکہ کووڈ کے پوسٹس ہیں نہیں کووڈٹ چونکہ کووڈ کی تھرڈ ویو بھی تھرڈ ویو جو ہے وہ آ رہی ہے اس وجہ سے جو ہے ان کی اپوائنٹمنٹ بھی جلدی ہو جائے گی لیکن اگر تھوڑا سا سٹے آرڈرز میں کچھ پرابرمز تھیں تو تھوڑا سا اس میں ٹائم لگ سکتا ہے لیکن میرا یقین معنی آپ کا فیصلہ یہ فیصلہ جو ہے ان پوسٹس کے ہی حق میں آئے گا ان سارے پوسٹس کے حق میں آگا کیونکہ یہ پرمنٹ پوسٹس ہیں اور وہ کنٹریکٹ ہیں کنٹریکٹ کی بات پھر کوئی نہیں مانتا کنٹریکٹ کنٹریکٹ نہیں ہوتا ہے چاہے اب دس سال ہو پائن سال ہو بٹ ہم یہ کرتے ہیں کہ آشاہ کرتے ہیں کہ جو بھی کنٹریکٹ بیسٹ ان کا بھی مسئلہ حال ہو اور جو یہ والے پوسٹس ہیں ان کا بھی مسئلہ اچھے سے حال ہو ٹھیک ہے چونکہ کنٹریکٹ بیسٹس بہت سے رہی سے کینڈیٹس میں جو اور ایج بھی ہوئے ہیں بچارے آپ کچھ کر نہیں سکتے ہیں تو اب دیکھتے ہیں لاسٹ پہ کیا ہوتا ہے لیکن یہ جو ہے میں بتا رہو نا آپ کا فائنلس دیفنیلی ڈیکلیئر ہو جائے گا اور آپ کی اپوائنٹمنٹ بھی دیفنیلی ہو جائے گی بس ان کا مسئلہ بھی انہوں نے حال کیا ہے جو میں نے سنا جو سننے میں آیا ہے ان کا مسئلہ بھی حال ہوا ہے ان سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ کی پوسٹیں آپ سے نہیں چھینی جائیں گی ٹھیک ہے تو یہ پازٹیٹیوٹیو آپ پھیلائے کریں نگیٹیو نا سوچا کریں یہ تھی چھوٹی سی انفارمیشن اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ کو ایک انفارمیشن ملی ہوگی تو ملتے ہم نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیار رکھیں اس چینل کا بھی اللہ حافظ